السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سبی کا اس پیارے سے چینل میں ہم خوش عام دیل کہتے ہیں اور آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خاص ویڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کا بہت خاص نام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا بڑا بڑا فائدہ ہے لیکن جو فائدہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں خاص کر ان لوگوں کے لئے ہیں جو اقزام دیتے ہیں جی ہاں وہ چاہے میٹرک کا اقزام ہو چاہے انٹر کا اقزام ہو چاہے بیے کا ہو چاہے میے کا ہو یا اس سے اوپر کا کوئی بھی اقزام ہو یہ دیتے ہیں اور من میں دل میں ایک گھبرات سی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ اقزام نکلے گا یا نہیں نکلے گا اس میں ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو بہرحال آپ کی جیسی تیاری ہوگی اسی طریقے سے آپ کا ریزلٹ آئے گا لیکن تیاری کے ساتھ ساتھ اگر کچھ ہم روحانی طریقہ بھی اپنائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کامیابی عطا کرنے والا ہے اللہ پر یقین کر کے آپ تیاری کرئے اور اس کے بعد یہ طریقہ اپنائیے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہنڈر پرسنٹ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اب آپ کو طریقہ کس طریقے سے عمل میں لانا ہے یہ آپ غور سے سنیے اللہ پاک کا جتنا بھی نام ہیں صفاتی نام ہیں سب پاورفل ہیں سب پڑھنے سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے اسی میں سے اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا فتاحو یہ اللہ تعالی کا بہت خاص اور صفاتی نام ہے اس نام کو آپ کو کب پڑھنا ہے مثال کے طور پر آپ اگزام دینے کے لئے جا رہی ہیں وہ چاہے میٹی کا ہو چاہے انٹر کا ہو چاہے بیئے کا ہو چاہے میے کا ہو یا اس سے اوپر کا کوئی اگزام ہو تو اگزام دینے سے پہلے امتحان ہال میں جانے سے پہلے پہلے ہم آپ سے عدب کے ساتھ گزارش کریں گے کہ آپ باوضو ہو کر امتحان دینے کے لئے جائیے جی ہاں ہمیشہ آپ جب بھی جائیے گھر سے نکلئے تو وضو کر کے وہ چاہے اگزام دینے کے لئے نکلئے یا اور بھی کوئی کام کرنے کے لئے آپ گھر سے نکلئے باوضو ہو کر نکلئے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام ہر کام آپ کا کامیاب ہوگا لیکن جب آپ اگزام دینے کے لئے جا رہے ہیں تو اس میں اور ضروری ہوتا ہے کہ آپ باوضو ہو کر نکلے اگزام حال میں پہنچنے سے پہلے پہلے کسی ایک جگہ تنہا آپ اکیلے میں کھڑے ہو جائے اس کے بعد ایک مرتبہ دروش شریف پر ہیں جو بھی دروش شریف آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہے اس دروش شریف کو آپ کو اچھی طریقے سے پڑھ لینا ہے صرف ایک مرتبہ اس کے بعد اللہ پاک کا یہ نام یا فتاحو یا فتاحو اس نام پاک کو 111 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے کتنی مرتبہ 111 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد پھر جو شروع میں آپ نے دروش شیف پڑھائیں اسی دروش شیف کو لاشت میں آخر میں ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے یہ آپ کا طریقہ ہو گیا اس کے بعد کرنا کیا ہے اپنے بدن پہ پھوک لینا ہے دم کر لینا ہے اور اس کے بعد اگزام ہال پہ اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جانا ہے اور خوب محنت سے لکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اگزام میں ہنڈیٹ پرسن کامیابی عطا فرمائے گا آپ جو چیز کا آپ اگزام دے رہے ہو وہ چاہے میٹری کا ہو چاہے انٹر کا ہو چاہے بیئے کا ہو چاہے میں کا ہو یا اس سے اوپر کا کوئی اگزام ہو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا کب جب آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اس طریقے پر عمل کریں گے تب اگر یقین نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو پورے یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اور کس کتاب میں ہیں کتاب کا نام بھی سن لیجئے شم شبستان رضا صفحہ نمبر 65 پر حصہ دوسرے میں صفحہ نمبر 65 پر ان تمام باتوں کو ذکر کیا گیا ہے دوستو امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھلائی کے لئے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں گے السلام علیکم خدا حافظ